منداکنی ندی کے کنارے جہاں پر چترکوٹ نگر پالے کا دورہ آرتی کرائی جاتی ہے جس کا نام منداکنی آرتی استھل ہے یہاں پر شام کو آرتی ہوتی ہے سات بجے سے تو جو بھی تیر ثیاتری باہر سے آتے ہیں سام کے آرتی دیکھنے ضرور آتے ہیں یہ وہ جگہ ہے تلسی پرنگفہ جہاں پر کہتے ہیں تلسی داز جی رہا کرتے تھے یہ تیر ثیاتریوں دکھائی دے رہے ہیں جو بھی بھن بھارت کے بھی بھن چھتروں سے تیر ثیاتری یہاں پر آتے ہیں اسی جگہ پر اسمارک کے طور پر گو سوامی تلسی داز جی کی مورتی بنی ہوئی ہے اور گو سوامی جی یہیں بیٹھ کر پوزہ پاٹ کرتے تھے رام دھنگاتے تھے اور یہ پرن کٹی مندر کہتے ہیں جب گو سوامی تلسی داز جی نے ہنوان جی سے یاچنا کی کہ مجھے کیسے بھگوان رام کے درسن ہوں گے تب انہوں نے بتایا تھا ان کو ایک توتے کے روپ میں یہ چوپائی سنای تھی چتر کوٹ کے گھاٹ پر بھائی سنتن کی بھیڑ اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں راغہ پریاغ گھاٹ راغہ پریاغ گھاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھگوان رام کو پتا چلا کہ ان کے پتا جی دسرت جی کی مرتو ہو گئی ہے تب انہوں نے یہی پر پندیدان کیا تھا اور ایسی مانتا ہے کہ یہاں پر تین ندیاں آ کر ملتی ہیں مندہکنی، سرسوتی، پیسونی آج ہم آپ کو ایک ایسے عدبت کوئے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو لے کر عجیب و غریب قصے ویہ کہانیاں جڑی ہوئی ہے اس کوئے کے پانی کو سیون کرنے کے لیے نہ صرف اتر پردیش بلی دور دور پردیشوں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یہاں پر موجود مندر کے درشن کر بھرت کوپ کے پانی سے سنان کیے بغیر نہیں جاتے یہاں پر آنے والے لوگوں کی اگر مانے تو اس کوئے کے پانی سے سنان کرنے کے بعد پرد کشت روگ ایمم اندے اسادے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں پربو شریر رام چودہ سال کا ونواس کاٹنے کے لیے چترکوٹ آئے تھے اس سمیں بھرت جی آیودیا کی جنتہ کے ساتھ انہوں نے یہاں منانے آتے تھے ساتھ میں پربو کا راجع بیشے کرنے کے لیے سمس طرطھوں کا جل بھی لائے تھے لیکن بھگوان رام چودہ سال ون میں رہنے کے لیے درن پرتیگے تھے اتابہ واپس نہیں لوٹے اس پر بھرت جی نے کافی نراش ہوئے اور جو جلو سمگری پربو کے راجع بیشے کو لائے تھے اس کو اسی کوپ میں چھوڑ دیا تھا اور بھگوان رام کی کھڑاؤں لے کر لوٹ گئے تھے تب سے ہی اس کوئے کو بھرت کوپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے اس پڑی سلا اس سلا کا اولے گھاتا ہے رام چھوڑ مانس کے آرین کا یہ کوئی بنائی ہوئی سلا نہیں یہاں بھگوان رام چندر جی پاہم اپنے ہاتھ سے پولوں کے گہنے بنا کر یہاں پر سیتا مییا جی کا رام جی سرنگار کر یہاں پر آیا ہندر کاپتر جائند کاؤں کا روپ دھارن کیا سیتا جی کے سرن میں جب جو جمار کے بھگا تو رام جی ایک تینکے کا بان مارے کاؤں تین اور لوکوں میں گیا لیکن وہی سرنگار دی تب نارت جی ملے نارت جی بولے کہ تم بھگوان رام جی کے سرن میں جاؤ وہی تمہاری رکھا کرنے تب وہی دوبارہ آیا سرنگسکوہ ماپی مانگا تو بھگوان رام جائند کاؤں کی ایک آپ کو پھوڑ کے مار کر دیتے ہیں تب ہی سے آج بھی کاؤں ایک آپ تھا یہ رام جی کا چرن ہے یہ گھتنا اور گیاں گھتنا یہاں سے رام جی گھتنا تینک کر کاؤں کو باندھے ہیں وہاں رام جی بیٹھے تھے ہیں سیتا جی بیٹھے تھے یہ سیتا جی کا چرن ہے پیچھے لچ مرسلہ اوپر مندر سامنے یک سرنگ سیتا رام سیتا رام سیتا رام دے سیتا رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام دے سیتا رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام دے سیتا رام سیتا رام جا راج رام سیتا رام جا راج رام سیتا رام جا راج رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام دے سیتا رام موسیقی 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 راملک سنجانکی راملک سنجانکی راملک سنجانکی سیتا رام پرکیشنا ہر جیسنا پرکیشنا ہر جیسنا ہر جیسنا ہر جیس موری رامو 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 راما ہر جیس موسیقی